دوستو سلام و نمازکار میں آپ کا دوست عاصف آپ کا سواکت کرتا ہوں اپنے چینل ایم جے فلائی ایس بریکس میں دوستو آج ہم جانیں گے کہ اکار اور روم ایٹر کے حساب سے اینٹ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں آپ کو میرے چینل پر اینٹ سے جوری ہر ایک جانکاری ملے گی اس لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں بیل بیٹن آپ کی صدح کے انصار آپ دبا سکتے ہیں اگر نوٹفیکیشن چاہیے تو اس کو آن کر لیچے جانکاری سب سے کم سمیے میں اور پورے طریقے سے میرے چینل پر ملنے کی گارانٹی رہے گی تو چلیے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں جیسا کہ آپ ایمیج میں دیکھ رہے ہیں ایٹ ساتھ طریقے کا ہوتا ہے لیکن اس میں جو چھٹھا ایمیج ہے اس میں ہی ساتھ ایٹ کا بھی اکار بھی چھپا ہوا ہے سب سے پہلے یہ اپنا لال ایٹ ہے دوسرا یہ اپنا فلائی ایس ایٹ ہے یہ ای ایسی بلوک ہے یہ اپنا سی ایل سی بلوک ہے یہ اپنا کنکریٹ بلوک ہے یہ دیکھیں انٹر لاکنگ برکس یہ انٹر لاکنگ بلوک ہے اس کو انٹر لاکنگ برکس بھی ہوتا ہے ایسے ہی انٹر لاکنگ برکس کی سائز کا اگر رہے گا تو وہ انٹر لاکنگ برکس ہو گیا یہ ہالونیس جو دیکھ رہا ہے یہ صرف اگر ہالونیس ہوگا تو اس کو ہالو برکس کہا جاتا ہے اب اس کو چلے ڈیٹیل سے جانتے ہیں یہ ایٹ مٹی کا بنا ہوتا ہے جس کو 900 ڈگری سے لے کر کے 1200 ڈگری سینٹی گریڈ کے تاپمان پر جلا کے بنایا جاتا ہے اس ایٹ کی مضبوطی 35 سے لے کر کے 100 کجی پر سینٹی میٹر اسکوائر کا ہوتا ہے جو الگ الگ کلاس کو درس آتا ہے اس ایٹ کو بنانے سے پردوسن اور مٹی کا چھے کی سمسیا رہتی ہے حال کے دور میں مٹی نہ ملنے کے ویسے ایٹ کا دام لگتار بڑھ رہا ہے ساتھ ہی ساتھ سرکار کی طرف سے پردوسن کو روکنے کے لیے اور مٹی کے چھے کو روکنے کے لیے لال ایٹ کے بھٹے بند بھی کرائے جا رہے ہیں یا اس پر سکتی بڑھتی جا رہی ہے اس وجہ سے اس ایٹ کے ویکل کے روپ میں ہونے والے بھویسے میں فلائی ایٹ کو دیکھا جا رہا ہے یہ ایٹ اکار میں لال ایٹ کی جیسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ آپ یہ بیچ میں دیکھ رہے ہوں گے لیکن اس کو بنانے کے لیے مٹی کے جگہ فلائی ایس سینڈ اور سیمنٹ کا استعمال ہوتا ہے اس ایٹ کو بنانے میں کسی پرکار کا پردوسن نہیں ہوتا بلکہ مسین سے فلائی ایس کا استعمال کر کے پردوسن کو کم کیا جاتا ہے پردھان منتری شریہ نرندر موڈی نے اس ایٹ کی تاریب سرانہ بھی کیا ہے شریہ نرندر موڈی نے یہ ایٹ لال ایٹ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے اس کا کمپریسیب اسٹرینٹ پچاسی سے لے کر کے ایک سو بیس کیجی پر سینٹی میٹر اسکوائر ہوتا ہے اس ایٹ کے استعمال سے گھر بنانے کے خرچ میں بیس سے تیس پرسنٹ تک کا بچت آرام سے ہوتا ہے یہ ایٹ وجن میں لال ایٹ سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے جس سے آپ کے گھر کے نیو پر لوڈ کم پڑتا ہے آپ کے سکرین پر جو دکھ رہا ہے یہ آٹوکلیب کنکریٹ بلوک ہے جس کو ایسی بلوک بولا جاتا ہے موڈرن جمانے کا یہ نیا اپلپ دی ہے آٹوکلیب کنکریٹ بلوک جس کو بنانے کے لیے فلائر، سلائم، جیپسن، سینڈ، الومینیم پاورڈر اور ایئر، مست ایمپورٹنٹ اس میں ایئر ہے راو میٹریل میں کا استعمال ہوتا ہے اس بلوک کو بنانے کا مقصد مجبوطی کے ساتھ ساتھ گھر کے نیو پر پڑھنے والے وجن کو کم کرنا ہے یعنی کہ ملٹی سٹوری بیلڈنگ اگر بنتا ہے تو اس میں آٹوکلیب کنکریٹ بلوک کا یوز ہوتا ہے اس کو بنانے کے لیے آدھونک طریقے کی مسین چاہیے ہوتی ہے کیونکہ اس میں بیچ میں فلر کے طور پر ایئر گیپس بھرے جاتے ہیں ڈنسٹی کو کم کرنے کے لیے اس کو بنانے کے لیے آدھونک طریقے کی مسین چاہیے ہوتا ہے اس ایٹ کا کمپریسیو سٹینٹھ انٹرنیشنال سٹینڈر کے تحت 35 سے 40 کجی پر سنٹی میٹر سکوار ہوتا ہے اور اس ایسی بلوک کا ڈنسٹی جو ہوتا ہے وہ 550 سے لے کر کے 650 کجی پر میٹر کیوب ہوتا ہے یہ ایک بلوک کا آکار 3 ایٹ سے لے کر کے 10 ایٹ تک کے سائز کے برابر ہوتا ہے اس کا بجن لال ایٹ کے ایک تیہائی کا ہوتا ہے اس کو عام طور پر پیور بلوک کے نام سے جانتے ہیں اس کو بنانے میں بنانے میں راو میٹریل کے طور پر سٹون چپس سینڈ سٹون ڈس سیمنٹ لگتا ہے کلر میں بنانے کے لیے آپ کو ایڈیشنل کارر نکس ڈالنا پڑتا ہے کنکریٹ بکس کی مضبوطی کنکریٹ کے مکس دیزائن تھکنیس اور راو میٹریل کی کوالیٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا استعمال نان سلیپٹی آؤٹڈور فلورنگ میں کیا جاتا ہے جس سے خوبصورتی میں چار چاند لگ جاتے ہیں جیسا کہ آپ ایمیج بھی دیکھ رہے ہوں گے انٹرلاکنگ برکس جیسا کہ نام سے یہ پرتیت ہوتا ہے جو ایٹ ایک دوسری کے ساتھ انٹرلاک ہو جائے یعنی کہ ایک دوسری کے اندر لک ہو جائے اسے انٹرلاکنگ برکس کہا جاتا ہے یہ ایٹ سوٹا فلائی ایس اور فلائی ایس برکس کے مکسنگ ریشیو سے بھی بنایا جاتا ہے اور اس کو کنکریٹ کے بھی مکسنگ ریشیو سے بنایا جاتا ہے اس کے استعمال میں موٹار کی جگہ پہ ہم لوگ اس کو جوائنٹ کرنے کے لئے جو دیوار بنتا ہے اس میں موٹار کی جگہ پہ آدھیسی ایڈ مکسنگ کا یوز ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں پلاسٹرنگ کا بھی جوروت نہیں پڑتا ہے جس کے وزے سے گھر بنانے کا خرچ کم آتا ہے اس ایٹ کا نقصان یہ ہے کہ اس ایٹ کا استعمال صرف اسٹرکچر بلڈنگ میں ہی اس ایٹ کا استعمال اسٹرکچر بلڈنگ میں آپ نہیں کر سکتے ہیں لوڈ بیرنگ وال میں صرف دو منجیلے تک کا ہی عمارت آپ اس سے بنا سکتے ہیں اس لئے اس ایٹ کا پرچلن بھارت میں بہت کم ہے ہولو برکس اس ایٹ کو کہتے ہیں جس ایٹ کے اندر خوخلا پن یہ خالی جگہ ایٹ کے آکار کے پچیس پرسنٹ سے سات پرسنٹ کے بیچ میں ہوتا ہے اس ایٹ کا اپیوگ وہاں کیا جاتا ہے جہاں تاپمان زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ایٹ باہر کے تاپمان کو اندر آنے سے کچھ حد تک روکتا ہے ساتھی گھر کے ڈیڈ لوڈ کو کم کرتا ہے اس کا سٹرنگ اس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کمیٹی ویڈیو ریکھنے کے لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے جائے ہن جائے بھارت